جی مختصہ بعض لوگ روزہ دار کو گالی دے کر اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور اسے غصہ دلاتے ہیں روزہ دار غصہ میں آ کر اس کو گالی دے دیتا ہے تو کیا اس روزہ دار کے روزے کا ثواب گالی کا جواب گالی دینے سے ختم ہو جائے گا مولانا افتاب احمد اشرفی یہ بات جو ہے سب کو معلوم ہے کہ روزہ کی حالت میں لوگ جو ہے جھگڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں کوئی گالی دے دیا تو اس کا جواب دیتے ہیں اب روزہ جو رکھ چکا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے احادیث کریمہ میں کیا حکم ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بطور جواب بھی گالی دینے اور گناہ کے الفاظ زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یعنی روزہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ کی حالت میں فہش بات نہ بولے ظاہلیت کا کوئی کام نہ کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو روزہ دار کو چاہیے کہ دو مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں علماء اکرام نے لڑنے والے اور گالی دینے والے سے انہی سائم کہنے کے متعلق تین قول ذکر کیا ہے پہلا قول یہ ہے کہ روزہ دار لڑنے والے اور گالی دینے والے کو اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ میں روزہ دار ہوں تاکہ وہ جان لے کہ یہ شخص سے گناہ گالی اور جہالت کے بات سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ دار اپنے دل سے کہے گا انہی سائم اپنے دل سے کہے گا یعنی اپنے دل سے کہے گا اے میرے دل تم تو روزہ دار ہو تمہارے لئے گالی دینا جہالت کے بات کرنا اپنے روزے کو خراب کر دینا یہ مناسب نہیں ہے پس وہ اپنے نفس کو گالی اور جہالت کا جواب گالی اور جہالت سے دینے سے ڈانٹے گا یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول یہ ہے کہ فرض و روزہ میں اپنی زبان سے گالی دینے والے کو یہ کہے گا انہی سائم میں روزہ دار ہوں تمہارے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا ہوں اور نفل روزہ میں اپنے دل سے کہے گا اس لئے کہ نفل روزہ کو چھپانا مجتہب ہے اس لئے نفل روزہ میں دل سے کہے گا انہی سائم اور فرض روزہ میں جو ہے گالی دینے والے سے کہے گا اسی طرح بعض لوگ بلا وجہ روزہ کی حالت میں دوسروں پر گوثہ کرتے ہیں چلاتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ روزہ ہے اب کہا جاتا ہے کہ اس کا روزہ سر پہ چڑ گیا اچھل رہا ہے اب روزے کے حالت میں خامکہ وہ گوثہ کرنے لگتے ہیں چلانے لگتے ہیں کچھ لوگ تو یہ روزہ دار کے شان کے خلاف ہے جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو وہ گناہ کا کام نہ کرے نہ دوسروں پر چلائے اس لئے روزہ دار کو چاہیے کہ ان امور کا لحاظ رکھے روزے کے حالت میں گالی نہ دے اور نہ چلائے خامکہ بھوک لگ گئی تو دماغ پہ گوثہ آ گیا چلانے لگا یہ روزہ دار کی شان کے خلاف ہے واللہ تعالیٰ آلم و بسواب جی مفتی صاحب ہمارا ایک اور سوال بڑا ہی اہم سوال ہے رمضان شریف میں فجر کی جماعت خوب اجالہ ہونے کے بعد قائم کرنا مصطاب ہے یا اولے وقت میں نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد احناب کا مذہب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فضر کی نماج کی جماعت اجالہ ہونے کے وقت جو ہے قائم کی جائے اور اس کا مقصد فقہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب اولے وقت میں جو ہے جماعت فجر کی قائم کرے گا تو بہت سے لوگوں کو جماعت نہیں ملے گی اور جب خوب اجالہ ہونے کے بعد جماعت قائم کی جائے گی تو بہت سے لوگوں کو جماعت مل جائے گی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں جماعت قائم کی جائے جس میں لوگ جو ہے شریک ہو سکے ہیں جماعت کی قثرت ہو احادیث کریمہ میں فجر کی نماج اجالہ ہونے کے وقت پڑھنے کو سراہا گیا ہے فقہہ اکرام نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اجالہ ہونے کے وقت فجر کی نماج پڑھنے میں اس کے لئے ثواب جیادہ ہے کہ اس وقت جماعت کرنے میں جماعت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو ثواب کی جیادتی کا باعث ہے چونکہ رمضان کے دنوں میں سہری کے لئے آخری شب میں روزادار بیدار ہو جاتے ہیں پس رمضان کے دنوں میں جماعت کی قثرت فجر کے اولے وقت میں نماز ادا کرنے میں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں طلوع صبح صادق کے تھوڑی دیر بعد ہی جماعت سے صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا ہے اور پڑھایا کرتے تھے بخاری شریف میں ہے زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کرتے تھے اور پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ اذان اور سہری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا انہوں نے کہا پچاس آیت پڑھنے کی مقدار حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے وہ فرماتے ہیں یعنی میں اپنے گھر والوں کے درمیان سہری کرتا تھا گھر والوں کے ساتھ سہری کرتا تھا پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پانے کی جلدی ہوتی تھی ان احادیث کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں پچاس آیت پڑھنے کی مقدار جو ہے صبح سادی کے وقتے ٹھائرتے تھے تاکہ جو لوگ سہری کر چکے ہیں وہ مسجد میں جمع ہو جائیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہری سے فارغ ہونے کے بعد فضر کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر پچاس آیت پڑھنے کی مقدار تک جو ہے ہمیں ٹھائرتے تھے اور اس کے بعد جماعت قائم ہو جاتی تھی ان احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں چونکہ مسلمان سہری کے لیے رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتی ہیں اب اگر اجالہ کر کے جو ہے فضر کی جماعت قائم کی جائے گی تو بہت لمبا وقفہ ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو نین آ جائے گی بہت سے لوگ تنہا نماز پڑھ کر کے سو جائیں گے تو لہذا مناسب یہی ہے کہ شہری کا وقت ختم ہونے کے کچھ دیر بعد جتنے میں لوگ وضو کر سکتے ہیں اور مسجد تک پہنچ سکتے ہیں سنت ادا کر سکتے ہیں اتنی دیر کا وقفہ کے بعد جماعت قائم کر دی جائے تاکہ بہت سے لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ لیں اس لیے رمضان کے دنوں میں مناسب یہی ہے کہ سمجھے شہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اتنی دیر تک رکے جس میں کہ آدمی وضو کر سکے خاضاتِ اسیہ سے فارغ ہو جائے اور مسجد پہنچ جائے اس کے بعد جماعت قائم ہو جائے گی تو بہت سے لوگوں کو جماعت مل جائے گی اس کے برخلاف احناف یہ فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں اجالہ کر کے فضل کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور اجالہ کر کے فضل کی نماز پڑھنے میں زیادہ سواب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں بھی ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفر الصبح یعنی صبح کی نماز اجالہ کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں سواب جادہ ہے یہ عام دنوں میں ہے اور رمضان صریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں اولے وقت میں فضل کی نماز پڑھاتے تھے اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق سہری مکمل ہونے کے بعد پچاس آیت کے مقدار رکھتے تھے اس کے بعد جماعت قائم ہو جاتے تھے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ فضل کی نماز پڑھ کر سویں اور بائی لوگ فضل سے پہلے سو جاتے ہیں وہ فضل کی نماز کا انتدار نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فضل کی نماز چھوڑ جاتی ہے اور لہذا مسجد والوں کو بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جماعت قائم کریں جہاں کہ لوگوں کی جماعت چھوڑنے نہ پائے اور لوگ جماعت سے نماز ادا کر سکیں یہ شارع کا مطلوب ہے واللہ تعالیٰ عالم بس ثواب جیہاں ناظرین کرام آج آپ نے سنا کہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا یا کسی سے جھگڑا کرنا کیسا ہے مفتی صاحب قبلہ نے اسے بڑے ہی آسان فہم لبسوں میں بیان فرمایا کہ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے اسے مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا یوں ہی اگر ہم سے کوئی لڑائی کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے اسے بھی مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب کے بیان کے مطابق انشاءاللہ الرحمن عمل کریں گے اور دوسروں کی بھی اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ ہم پھر اگلے اپیوزوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی